ساقب کیسی کار کردگی تھی آپ کے خیال میں سو دنوں کی اگر بات کی جائے اور دوسرے یہ کہ ظاہرہ سو دن اب گزار لی ہے شہباز شریف نے اس سے پہلے بھی وہ سربراہ تھے ظاہرہ پی ڈی ایم کے اس میں بھی شہباز شریف صاحب وزیر آزم تھے ویجن کیا نظر آیا آپ کو ان کی اپروچ کیسی لگی کیونکہ ظاہرہہ ان کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ ایڈمیرسٹریٹر بہت اچھے تھے پنجاب میں جب تھے شہباز سپیڈ یہ تمام چیزیں یہ پورٹ فولیو انہوں نے برقرار رکھا ہے وزیر آزم بن کے ایک تو جب یہ دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی ای کی حکومت آئی تو پہلے سو دن کے بعد جب ان کی کر کردگی انہوں نے بتانی تھی تو اشتہارات بڑے بڑے شائع ہوئے مختلف اخبارات پر کہ اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم مصروف تھے اب ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح مطلب سوچ رہے ہوں کہ ہم مصروف تھے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ تو الٹی میٹلی وہ تو ایک ان کے سامنے ٹارگٹ ہے اور پہلے بھی تھا پی ڈی ایم کی جو حکومت جو ابھی وزیراعظم شباز شریف جو ہے وہ تقریر میں بھی انہوں نے اس بات پہ کہ وہ جو دو ہزار بائیس اپریل میں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت کو اپریل دو ہزار بائیس سے کنسیڈر کرتے ہیں کتاب سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان کی ہی حکومت ہے پھر جو ہے وہ گورنمنٹ انہوں نے الٹی میٹلی ڈیلیور تو کرنا ہے مطلب ڈیلیور نہ کرنے یا جو عوام میں ان کی پذیرائی ہے سیاسی پولیٹیکل جو ہے وہ پذیرائی وہ آٹھ فروری کو ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی جو کمی تھی اب وہ ڈیلیور اگر نہیں کریں گے تو وہ مزید جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف جائے گی جو اگر مرکز کی بات کریں تو ملٹیپل چیزیں تھی ایک اگر پولیٹیکلی کی جو معاشی مسائل موجود ہیں وہ بجٹ کی بات تو ہو گئی معاشی مسائل تو موجود ہیں ہمارے ہاں لیکن اسی کے ساتھ وہ جو سیاسی استحکام ہے وہ آنا ضروری ہے تاکہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا اور اس میں اگر پچھلے ہنڈرڈ ڈیز میں گورنمنٹ کی دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے عملی طور پر کیا کیا ہے اور میری نظر میں حکومت نے اس پولیٹیکلی جو اتنا ہائی ہے سارے معاملات ان کو نیچے لانے کے لیے عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس کو مزید کرنے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ملکہ فار اگزمپل اگر انگیج کرنا ہے پی ٹی آئی کو تو انہوں نے کوئی منڈیٹ کے حوالے سے مطلب کیا ہی دیتے نہ بناتے جوڈیشل کمیشن یا کمیشن کی بات کرتے یا کوئی پارلیمانی کمیٹی کہتے کہ ٹھیک ہے آپ کے منڈیٹ کی بات ہے تو ہم کم دوہزار اٹھارہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ اس وقت کی اپوزیشن تھی مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹی تو اس وقت کی حکومت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں دیکھے کہ یہ کہ کس کا منڈیٹ چوری ہوا ہے کیسے ہوا ہے کس طرح ہوا ہے اگرچہ وہ چیزیں آگے نہیں پڑھ سکی یہ بھی کچھ تو عملی طور پر کچھ تو کرتے سارے وزراء کہتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے پولیٹیکلی لیکن حکومت جو ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا یعنی ساکھل کمیٹ کی بات آئی تو انہوں نے آڈینیس جاری کر دیا حکومت اور شہباز شریف صاحب کی پرائیم منسٹرشپ میں یہ حکومت ڈیسیجن میکنگ میں اتنی امپاورڈ نظر نہیں آ رہی ہے ان کے ہاتھ میں شاید چیزیں ہیں نہیں جیسے کہ ہونی تو چاہیے اکارڈنگ تو دی بک نہیں یہ جو بات ہے میں اور آپ کیا یہ تو حکومت کے اندر بیٹھے لوگ پبلکلی آ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو گرپ ہے ان کی نہیں ہے بتاؤر شباز شریف وزریعظم جو ہے ان کی گرپ نہیں ہے تو وہ گرپ اگر نہ ہو حکومت پر گرپ کی نہ ہو تو پھر آپ یہ ہے وہ معاملات کیسے لے کر چل سکتے ہیں پچھلے ہنڈرڈ ڈیز میں جب یہ مطلب حکومت تشکیل دی گئی تو پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا کہ وہ آئیں گے آگے چل کر ابھی بجٹ کے بعد کی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیابنٹ کا ایسا بنیں کہ وہ نہیں بنیں مطلب جو پیپلز پارٹی ہے وہ جو سارا برڈن ہے جو عوامی غم و غصہ کا جو مہنگائی بیرزگاری بجٹ ٹیکسز ہر چیز جو ہے تو وہ غم و غصہ اپنے کندوں پر لینے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے ہنڈرڈ ڈیز کی یہ بھی جو ہے وہ بات ہے پھر جو بیرونی جو ہے وہ دورے ہونے تھے سعودی عرب سے بھی یا سعودی عرب کا دورہ کیا چین کا کیا اگرچہ وہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس کے اثرات اتختہ سمرات آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئیں گے ابھی تک بات یہ کہ سارے ہی پروسسز لمبے ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہوتی کہ کنسسٹنسی سے حکومت کو چلتے رہنے دیا جائے رو ٹیلنٹ ہم بات کر رہے ہیں ساقیب ٹیلنٹ ہنٹ ظاہرے کیا جاتا ہے جب بھی کرکٹ ٹیمز بنانی ہوتی ہیں نیچلے لیول پر ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے پاکستان میں آپ پاکستان فرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی اس طرح کی انتظامات کیے جاتے ہوں ایسے ہی ایونٹس رکھے جاتے ہوں ایک تو آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ پی ایس ایل سے جو کھلاری اوپر لے لیے جاتے ہیں اور ڈومیسٹک جو کرکٹ ہے اس سے کھلاری جو ہے وہ ٹیم میں لینے والا جو رجحان ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے پی ایس ایل بلکہ ڈومیسٹک سے اگر کھلاری لیے جائیں تو میرے خیال میں ٹیلٹ زیادہ وہاں پہ موجود ہے لیکن تھوڑی سی ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایک اور جو بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیم کے اندر جو سیاست ہے کسی نہ کسی طرح اور اس میں جو سابق کرکٹر ہیں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے اب دیکھیں کہ شاہ شاہد افریتی صاحب نے جو آج بیان دیا ہے کہ اگر بابر آزم جو ہے وہ شاہین افریتی کی قیادت میں اگر کھیلتے تو ان کی عزت زیادہ مزید جو ہے وہ بڑھتی یہ کیسا بیان ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ عجیب قسم کروں نے بیان دیا ہے کہ مطلب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیم کے اندر وہ پولٹکس کہیں نہ کہیں موجود ہے اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میٹ پہ بھی اثر آتا ہے پھر جو آزم خان کی موجودگی جو ہے وہ ٹیم میں اس کا بھی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کیا کوئی صاحبہ کرکٹر ان کے والد جو ہے وہ مہین خان وہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ وہ ایکٹیو میں پھر جو اماد وسیم اور محمد آمیر ہیں ان کو چار سال کے بعد انہوں نے ریٹائرمیٹ لے لی تھی پھر بجائے اس کے کہ آپ نے پی ایس ایل پہ انہوں نے کچھ کر دی دکھائی بجائے اس کے ان کو کہا جاتا کہ آپ جو ہے وہ چلے ریٹائرمیٹ تو واپس ہو گئی آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں اس کے بعد جو ہے وہ واپس آئیں ان کو ڈائریکٹلی لے لیا مطلب چار سال آپ پیچھے چلے گئے نئے جو ینگ لڑکے تھے ان کو موقع دینے کی بجائے جو ہے وہ پھر ایک اور بات آرہی ہے کہ بابا اور رزوان پہ ٹھیک ہے کرٹیسزم تو ٹھیک ہے لیکن بابا اور رزوان کو اگر آپ ٹیم سے نکال دیں جو بیٹنگ ہے آپ کی بیٹنگ سائیڈ ہے تو پھر پیچھے بچے کا جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ سچویشن جس طرح جو ہے وہ لگ رہی ہے پھر ایک اور بات جو ہے وہ کہ جب نیوزی لینڈ کے ساتھ ہماری جو میچز ہوئے وہ ہار گئے پھر شاہین افریدی کی جو کپتانی ہے وہ بھی تبدیلی ہوئی پھر سیلیکشن کمیٹی میں بھی کافی تبدیلیاں ہوئی لیکن وہاں ریاض صاحب جو ہے وہاں موجود رہے تو یہ ملٹی پر ریزنز ہیں جن کو دیکھا جانا چاہیے بلکل صحیح بات ہے اور دومیسٹک کرکٹ جو ہے اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آئے سامنے بلکل ٹھیک بات ہے نجو ساقیف صاحب آج کیا سوالات لے کر آئے آپ ناظرین کے لیے سوالات سے پہلے ایک چھوٹا سارے باق اس کرکٹ کے بارے میں چیئرمن پی سی بی موسن نکوی صاحب سے گزارش ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی ضروری نہیں کہ ایک اچھا کپتان بھی ہو بلکل ٹھیک ہے ایک اچھا کھلاڑی ضروری نہیں کہ ایک اچھا کوچ بھی ہو اور اچھا سیلیکٹر بھی ہو بری رائٹ کس کا درہ خیال کیجئے گا بلکل ٹھیک ہے آج کا ضروری سوال پچھلے دنوں محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے باتوں باتوں میں شاہد خاکان عباسی کی تعریف کی اور کیمرے نے ہنیف عباسی کا استفہامیاں جیسچر دیکھا اچھا اس کے بعد سے آج تک جتنی تفہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے شاہد خاکان عباسی کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ کا ذکر کیا ہے ان کی جو خدمات تھی ان کا ذکر کیا ہے ضروری سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی مستقبل کی پلاننگ میں شاہد خاکان عباسی صاحب کی کوئی قلیدی حیثیت عوام کے سامنے آ رہی ہے آ رہی ہے تو کب آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے دوسرا غیر ضروری سوال امریکہ سے ہار گئے ہیں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں غیر ضروری سوال یہ ہے کہ امریکہ کا سپر ایٹ میں پہنچنا پاکستان کو ہرانے کے بعد کیا پاک امریکہ تعلقات کے لیے کوئی اہم یا سود مند ثابت ہوگا کہ نہیں یہ تو آنے والا وقتی ہوتا ہے ناظرین سوالات آپ کے لیے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ